موسیقی قسمت کے ستارے اگر آسمان کی بلندی پر جگمک ہوں تو انسان فرش سے عرش پر پہنچ جاتا ہے ہاؤسلے بلند ہوتے ہیں کامیابیاں قدم چومتی ہیں شہرتوں کی جھنڈے لہراتا ہے اور شہنشاؤں کی طرح لوگوں کی دنوں پر راز کرتا ہے ایسی ہی سچائی سے لبریز مشہور و معروب پہلوان ششیل کمار کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے دلی میں اسکول کے بچوں کا ایک کشتی مقابلہ چل رہا تھا اور اس مقابلے میں ہمارے وطن کے مشہور پہلوان گولڈ میڈلسٹ مہاولی ست پال سینگ ریفری تھے الگ الگ اسکول کے بچے اس کشتی مقابلے میں حصہ لینے آئے تھے انہی اسکول کے بچوں میں دلی نجف گھڑ علاقے کے باپ رولہ گاؤں سے بارہ سال کے ششیل کمار بھی شامل تھے اس بارہ سالہ بچے کا جسم تو دبلہ پتلا تھا لیکن چستی اور فورتی گجب کی تھی دبلے پتلے سے دکھنے والے ششیل کمار کا کشتی مقابلہ ایک دوسرے اسکول کے بچے سے کروایا گیا مقابلے کے ریفری مہاولی ست پال سینگ نے دونوں ننھے پہلوانوں کا ہاتھ ملوا کر مقابلہ شروع کیا ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ بارہ سال کے دبلے پتلے پہلوان ششیل کمار نے اپنی چستی اور فورتی کے دم پر اپنے ساتھی پہلوان کو صرف ساتھ سیکنڈ میں چت کر دیا مقابلے کے ریفری مہاولی ست پال سینگ کو ننھے پہلوان ششیل کمار کی چستی اور فورتی دیکھ کر حیرت ہوئی اور خوش ہو کر ششیل کمار کو اپنا شاگرد بنا لیا اسی کے ساتھ دنگل میں زور آسمائی کرنے کے لیے چھتر سال اسٹیڈیم بلا لیا جہاں سے کشتی میں ششیل کمار کے دعو پیس سیکھنے کے سفر کی شروعات گروہ مہاولی ست پال سینگ کی دیکھ ریک میں ہوئی اس طرح ششیل کمار چھتر سال اسٹیڈیم تک پہنچ گئے ششیل کمار نے جی توڑ محنت کی اور چھتر سال اسٹیڈیم میں اپنا دب دبا قائم کر لیا ششیل کمار چھتر سال اسٹیڈیم